اوکم بار قومی اسمبلی میں قائد ایس بختلاف چودری نصار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت نے کبھی ملکی مسائل پر تو ہنگامی حسلات نہیں ملایا ایسی کونسی قیامت آگئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ہنگامی اجلاس بلانا پڑ گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چودری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت ہوتی تو وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد لاتے انہوں نے ایک اسفنیار ولی کی قرارداد کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پر اعتماد کی قرارداد کی حمایت نہیں کریں گے اس قسم کی قراردادوں سے ایوان نہیں بچتے بلکہ عوامی حمایت سے ایوانوں کو بچایا جاتا ہے قائد حضب اختلاف نے کہا کہ نون لیگ کسی بھی غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہیں کرے گی حکومت نے خود ہی جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیق کی اور اتنی تعریفیں کی جس کی مثال نہیں مل دی چودری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ فوج سے پھڑا اور ان آر او کیس نون لیگ نے نہیں کروایا ایک شخص کس کے ایجنڈے پر کاغذ لہراتا پھر رہا ہے اس سے قبل وزیراعظم نے ایوان کو بتایا کہ پی آئی اے کے بتیس تیارے فعال اور سات غیر فعال ہیں پی آئی اے کی بہتری کے لیے نئے تیارے لیس پر لے جا رہے ہیں جس کے بعد قومی اسیملی کا اجلاس پیر کی شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا فیض پراچہ وقت نیوز اسلام آباد